یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو شاہ ارمان بھائی ہیں بہت پریشان ہیں وہ اس لیے پریشان ہیں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سنا ہے علماء سے کہ جو قبر کے سوال جواب ہوں گے وہ عربی میں ہوں گے اب ان کو تو عربی زبان آتی نہیں ہے تو یہ سوال جواب کیسے دیں گے اور ایسے بہت سارے لوگوں کو عربی نہیں آتی اور سیفنے سے پہلے وہ انتقال پی کر جاتے ہیں جب فرشتے پوچھیں گے تو ان کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو اس کی زبان جو ہے وہ خود بخود عربی ہو جاتی ہے تو آپ اس چیز سے بے فکر رہے ہیں جیسے آپ انتقال کریں گے آپ عربی سپیکنگ ہو جائیں گے تو عربی بندہ سمجھے گا اور عربی کا ہی جواب دے گا کیونکہ آخر میں یہی زبان رہنی ہے اور یہی زبان جنتیوں کی ہے تو جو بھی لوگ انتقال کرتے ہیں چاہے آپ اردو بولتے ہوں یا آپ فارسی بولتے ہوں یا چائنیز بولتے ہوں انتقال کے بعد وہ بندے کو عربی زبان خود بخود آئے گی کہ وہ عربی زبان میں سوال کے جواب دے گا اسے سنے گا سمجھے گا یہ سب کے ساتھ آٹومیٹک ہو جائے گا تو اس میں کوئی سپیشل آپ کو عربی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جو دوسرے ملک کے اندر رہتے ہیں چاہے وہ انگلیش ہو یا دوسری لینگویج ہو تو ان سب کے ساتھ بھی یہی معاملہ سب کو عرب کے سوا باہر والوں کو تو عربی نہیں آتی اسی لیے جو ہے وہ سب کو ان کی باشا آ جائے گی بلکہ علماء نے یہ بھی وکھا ہے کہ بندے کو عربی تو آئی جائے گی لیکن پھر بھی وہ اپنی جو ہے وہ زبان یعنی جو وہ پہلے بولتا تھا اپنی مادری زبان وہ بھی نہیں بھولے گا یعنی اس کو وہ زبان بھی آتی ہوگی اس کو بھی سمجھے گا اگر کوئی اس کی قبر پر حاضری دے گا تو وہ اس کو بھی سمجھے گا اگر کوئی دعا کرے گا تو وہ اس کو بھی سنے گا تو اس کی زبان بھی اس کو آئے گی تب ہی تو وہ سنے گا اور سمجھے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ عربی زبان بھی اس کو آ جائے گی جس میں وہ سوال جواب دے گا اور اس سے ایک چیز معلوم بھی چلتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام زبانوں پر جو ہے وہ قدرت دی ہے آپ کو تمام زبانیں آتی ہیں اور آپ کو تمام زبانیں سمجھنا وغیرہ ان سب سے آپ جو ہیں وہ واقف ہیں اس لیے جو ہے وہ مدینہ شریف میں حاضری دے کر لوگ اپنی اپنی زبانوں میں دنیا بھر سے جا کے عرض کرتے ہیں اپنی جو ہے سلام عرض کرتے ہیں اپنی فریاد عرض کرتے ہیں تو سرکار سب کی زبانوں کو سمجھتے ہیں بلکہ آپ پتھروں کی زبانوں کو پیڑوں کی زبانوں کو جانوروں کی زبانوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ پتھر بھی ان سے کلام کرتے تھے جانور بھی ان سے فریاد کرتے تھے اللہ تعالی کی دست قدرت میں ہے وہ جس کو چاہے جتنا نمازیں اور سرکار کو سب سے زیادہ نمازہ گیا ہے ہر چیز میں تو اسی لیے آپ کو ساری زبانوں پر جو ہے عبور حاصلے کہ آپ سب کو سمجھنے کی قدرت رکھتے ہیں اور اللہ تعالی چاہے تو جس کو جو چیز جیسے بھی سکھانا چاہے وہ سکھا سکتا ہے تو یہ چیز اکل میں اگرچہ نہ آئے کہ بندہ وفات کے بعد کیسے سیکھ جائے گا تو اللہ تعالی ہر ممکن پر قادر ہے وفات کے بعد اس کو خود بہ خود عربی زبان آ جائے گی اس لیے وہ اپنی زبان تو سمجھے گا ساتھ میں عربی بھی سمجھے گا اور عربی میں ہی جواب دے گا کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا موسیقا 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 موسیقی